موسیقی میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے دیر کے بعد وہ آگئی کہنے کے مجھے بھی سنا تو اس نے سنی پھر کہنے کے دوبارہ سنا پھر دوبارہ سنی پھر کہنے کے ایک دفعہ اور سنا پھر ایک دفعہ اور سنی کہنے کے یہ کون ہے پتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کا اس نے دی تو اس نے بیٹھے کو لی اور مسجد کے دروازے پر آگئے لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہے تھے انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی تو آگیا امجد نام اس کا کہا مولی صاحب یہ کس آپ نے دی ہے یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تارک جمیل کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو میں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہا ہاں بی بی توبہ تو سب کی قبول ہے کہا چاہ پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی تراوی میں اور دعا کرےیا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لی اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جدر اور کوئی نماز پڑھ دیجئے انتیس کو انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتا سیاری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بسری جیسے توبہ ایسی چیز میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیرے وڈیروں کو جمع گیا وڈیرے مسیح میں تو آ نہیں سکتے سندھی وڈیرے تو ہم نے ایک وڈیرے سائن کے گھر میں ہی بیان رکھ دیا تو وہاں آگئے سائر تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی موچھیں اور چلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی میں نے بیان کیا وہ بیان میں روتا رہا جب میں نے کہا ہاں وڈیرے توبہ میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش شاید کوئی ایک آدھ بھی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے تو اس نے زور سے کہا اللہ سہیں توبہ ساری زندگی کی غفلتیں تھیں گھر گیا اور یہ زہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقعہ ہوگی ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں